اگر آپ حج یا عمرہ کی ادائیگی کا ارادہ رکھتے ہیں تو ابھی سے ہی اپنے موبائل میں حج عمرہ گائیڈرز کے نام سے یہ اپلیکیشن انسٹال کر لیں یہ اپلیکیشن آپ کو حج یا عمرہ کی ادائیگی میں بہترین مدد فراہم کرے گی انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ اس اپلیکیشن میں نئے نئے فیچرز شامل کیا جا رہے ہیں حج عمرہ کی سعادت کے دوران مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اسلام علیکم دیکھیں ناظرین شاہ صاحب نے ایک نیا موضوع دیا ہے اور بڑا خطرناک موضوع ہے جگر کا سکڑ جانا دیکھیں اس میں پوری دنیا کے ڈاکٹر اور حکیم اس بات کو نہیں لیتے جواب دیتے ہیں ڈاکٹر تو کہتے ہیں کوئی علاج ہمارے پاس نہیں ہے حکیم بھی کہتے ہیں کوئی علاج نہیں لیکن ایک علاج اس میں ممکن ہے اگر چھے نمبر تحریک پیدا کر دی جائے یا پانچ نمبر تحریک پیدا کر دی جگڑ سکڑا ہوا جگڑ جو ہے دوبارہ اپنی حالت میں انشاءاللہ آ سکتا ہے اس لیے اونٹنے کا دودھ اعلیٰ درجے کی چیز ہے ایک ماہ مسلسل اونٹنے کا دودھ پلائیں دودھ زیادہ خوراکی طور پر بھی اونٹنے کا دودھ ہی پلائے جائے قدو کا سالن زیادہ دیا جائے کالی میرچ ڈال کر اور سات پانچ ملین دیا جائے پانچ ملین سند پچاس گرام نشادر تیس گرام کالی میرچ دس گرام سنا وکی اسی گرام اور اس کے ساتھ چھے تریاک دیا جائے پانچ سو میلی گرام والا کیفصول سبح شام آگ کا دودھ دس گرام حلدی ایک سو پچاس گرام مرا کر تھوڑا رگڑائی کی جائے پھر اس کو آگ پر را کر تھوڑا بھون لیا جائے کڑائی کے اندر ڈال کر تو پھر بریک اس کو کیا جائے تو پھر یہ پانچ سو میلی بڑا کیفصول صبح شام دیتے رہیں آپ دو تین مہینے تک آراج کریں اور اس کے ٹیسٹ وغیرہ کراتے رہیں انشاءاللہ سکڑا ہوا جگر جو ہے اپنی جگہ پر آ جائے گا اس میں دیکھو جگر جو ہے یہ گرمی اور خوشکی جب حد درجے کی ہو جاتی ہے تو جگر سکڑ کھا جاتا ہے گرم خوشک چیزیں نہ دی جائیں بلکہ گرم تر سے تر گرم تر سرد تاکہ یہ چیزیں دے کر جگر کو اپنی جگہ پر لائے جا سکتا ہے تو اس میں خوراک نمبر پانچ چھے اور ایک استعمال کی جائے پانچ نمبر میں ہی آنٹ اونٹنی کا دودھ ہے وہ دودھ زیادہ زیادہ دیا جائے ترب تر دلیا دیا جائے تو قدو پیٹھا ٹینڈا مولی گاجر کا شلجم وغیرہ کا سالنڈ کالی مرچ ڈال کر لوکی بھی دی جا سکتے اس میں کالی مرچ سے تیار کی جائے کالی مرچ بہت اچھی چیز ہے اس کے لئے تو انشاءاللہ آپ امید رکھیں کہ جو جگر ہے یہ بہت بہتر ہو جائے گا اپنے سائی جو ہے پورا کر دے گئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ